رمضان المبارک کا جو مہینہ آئے گا اس مہینے میں جو عورت مہواری کی حالت میں ہو جائے حیض یا نفاظ کی حالت میں ہو جائے تو کیا کرے گی اس کے لئے کیا مسئلہ ہوگا پوری جانکاری اور بہت چنی ہوئی باتیں بہت ضروری مسائل وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے حیض یا نفاظ کی حالت میں یعنی پیریڈز کی جو حالت ہو اس دوران عورت کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکیہون پہ موجود ہے فرما رہے ہیں اذا حازت جب عورت حائزہ ہو جائے لم تسلی کہ وہ نماز نے پڑھے ولم تسن روزہ بھی نہیں رکھے اسی لئے فقہا نے کہا کہ اس حالت میں مہواری کی حالت میں پیریڈز کی حالت میں عورت کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے روزہ نہیں رکھ سکتی روزہ رکھے گی تو گناہ ملے گا اس کو اسی لئے روزہ اس وقت نہیں رکھے گی رمضان کا روزہ اب کیا کرے گی اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرما رہے ہیں حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ رمضان کا جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کو قضا کرو یعنی جو روزہ مہواری کی حالت میں رہ گیا تھا اس وقت تو روزہ نہیں رکھ پائی تھی حرام تھا تمہارے لئے لیکن رمضان کے بعد جب بھی موقع ملے اس روزے کو قضا رکھو اسی طرح آگے حدیث میں آتا ہے وَلَا يَأْمُرْنَا بِقَضَىِ صَلَاح لیکن نماز کے لئے نہیں کہتے تھے کہ نماز جو چھوٹ گئی تھی نماز بھی حرام ہے تو نماز جو چھوٹ گئی تھی اس کی قضا کرو کیونکہ نماز اس وقت ماف ہے لیکن روزہ ماف نہیں ہے روزہ ٹال دیا جائے گا پھر بعد میں رکھے گی عورت یہ حدیث جو ابھی میں نے دوسری حدیث پڑھی ہے یہ حدیث نصائی صریف میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھارہ پہ مل جائے گی اب ذرا سمجھئے ایک عورت رمضان کا روزہ رکھ رہی تھی یا چند باتیں سمجھئے رمضان کا روزہ شروع سے ہی وہ ماہواری کی حالت میں تھی رمضان کا روزہ شروع ہونے والا تھا ایک دو دن پہلے سے وہ ناپاکی میں آگئی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھے گی جب پاک ہو جائے گی تب روزہ رکھے گی جتنا روزہ چھوٹ گیا ہوگا بعد میں رمضان کے بعد اس روزے کو پھر بطور قضا روزہ رکھے گی جتنا روزہ چھوٹا ہوگا اب سمجھئے ایک عورت روزہ رکھ رہی تھی رمضان میں لیکن ماہواری شروع ہو گئی اب ناپاک ہو گئی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اب دیکھئے اگر وہ روزے روزے کی حالت میں تھی یعنی دن میں دن میں ہی روزہ رکھتے ہیں رات میں تھوڑی انہیں روزہ ہے تو دن میں وہ جو ہے ناپاک ہو گئی روزہ رکھی تھی ناپاک ہو گئی تو ایسی صورت میں اب اس دن کا روزہ بھی نہیں ہوگا اب اس دن کا کیا کرے گی اس دن کا بھی بعد میں قضا کرے گی بعد میں جتنا دن وہ ناپا کرے گی اتنے پورے دنوں میں جتنا روزہ اس کا چھوٹا ہوگا سب روزے کی بعد میں قضا کرے گی اور اس دن چاہے دیکھئے مسئلہ سمجھ جائیے ابھی ایک منٹ باقی تھا ازان ہونے میں مغرب کا یا ایک منٹ باقی تھا سورج ڈوبنے میں روزہ جتنا رکھنے کا ٹائم رہتا ہے صبح سے لیکن شام تک جو بھی ٹائم ہے اس کا اب وہ ٹائم پورا ہونے میں مکمل ہونے میں ایک سیکنڈ باقی تھا یہ ناپاک ہو گئی اب ایسی صورت میں بھی اس دن کا روزہ نہیں ہوگا پھر بعد میں اس روزے کی قضا رکھے گی ایک عورت شروع دن میں ہی ناپاک ہو گئی اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا بدرجہ اولا اس دن کا روزہ نہیں ہوا بلکہ بعد میں قضا رکھے گی اب اسی طرح یہاں یہ بھی سمجھ جائیے کہ اس عورت کے لیے جو پاک تھی دن میں کسی وقت ناپاک ہو گئی رمضان میں اب روزہ تو نہیں ہوگا کیا کھا سکتی ہے کیا پی سکتی ہے جی بلکل کھا سکتی ہے پی سکتی ہے کیونکہ اب وہ معذور ہے اب وہ شریعت کے نظر میں روزہ نے رکھنے کی اہل ہے اب اس کے لیے روزہ اس وقت چھوٹ ہے لہٰذا وہ کھا بھی سکتی ہے پی بھی سکتی ہے لیکن ہاں اتنا خیال رکھے کھلے عام لوگوں کے سامنے اس طرح کھانا پینا نہ کرے چھپ کر کھائے کیوں اس لیے کہ اس سے بدگمانیاں پیدا ہوگی لوگ سوچیں گے یار کیسی عورت ہے روزہ نہیں رکھتی ہے پان چباتی رہتی ہے پان کھاتی رہتی ہے دیکھو روزہ نہیں رکھتی ہے اب کیا پتہ کیا حالت ہے نہیں ہے اس کی اسی لیے یہ جو غلط سوچ ہے اس سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس طرح کھلے عام کھانا نہ کھائے مکروہ ہے چھپ کر کھائے پیٹ بھر کے کھائے کوئی دکت نہیں دن میں بھی لیکن کوئی عام آدمی جو اچھا آدمی ہو وہ روزہ نہیں رکھ پایا ہو کسی وجہ سے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ صرف اس عورت کے لیے ہے جو معذور ہے حیز وغیرہ کی حالت میں ہو اسی طرح جتنے دن تک وہ ناپاک رہے گی اتنے دن تک وہ کھا سکتی ہے کوئی دکت نہیں ہے اب سمجھئے ایک عورت ناپاک تھی اب رمضان میں پاک ہو گئی اب کیا کرے گی روزہ رکھے گی یا نہیں کیا وہ اس دن کا روزہ اس کا ہو جائے گا جس دن وہ پاک ہوئی ہے مسئلہ سمجھئے صبح صادق کے بعد یعنی سہری کا ٹائم جو ختم ہوتا ہے وقت سہری لاشٹ ٹائم جو ہوتا ہے اس کا صبح صادق تلوے فجر جسے کہتے ہیں اب دیکھیں ہوں گے رمضان میں تو سب جانتے ہیں کہ فلان ٹائم ہے سہری کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد مت کھانا کھاؤ گے تو روزہ نہیں ہوگا ہوتا ہے سب جگہ جب جانتے ہیں اگر اس سے پہلے پہلے وہ پاک ہو گئی تھی اس سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں وہ گسل وغیرہ کر کے روزہ رکھ لیں بلکل روزہ ہو جائے گا اس دن کا کوئی دکت نہیں لیکن اگر وہ پاک ہوئی تھی صبح صادق کے بعد تو ایسی صورت میں اب اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر وہ چاہے بلکل دو گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد ابھی دن نہیں ہوا تھا سورج نکلا نہیں تھا اس سے پہلے پہلے وہ پاک ہو گئی لیکن سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اس کے بعد پاک ہوئی تھی تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے گی ایسی صورت میں اس کا روزہ تو نہیں ہوگا روزہ اس دن کا نہیں ہوگا تو بعد میں روزہ قضا کرے گی لیکن ہاں جہاں تک کھانے پینے کے بات ہے اب وہ عورت کھا پی نہیں سکے گی جیسے حیز کی حالت میں کھا لیتی تھی پی لیتی تھی جائز تھا اب اس کے لیے روزے داروں کی طرح پورے دن بھر ویسے ہی رہنا پڑے گا بھوکیا پیاسا روزہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ ویسے ہی رہنا پڑے گا اگر کھائے گی پیے گی چھپ کر بھی کھائے گی تب بھی حرام ہے نہیں کھا سکتی اسی لیے جو باریکی مسائل ہیں اس کو سمجھئے غور سے سمجھئے بہت ضروری مسائل ہیں یہ اب یہ بھی سمجھئے ایک مسئلہ اس کے درمیان آپ کو یہ بھی بتا دوں کچھ عورتیں رمضان میں روزہ رکھنے کے خیال سے بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھیں گے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑیں گے اب ایسی صورت میں کیا کرتی ہیں دوائی وغیرہ کھا لیتی ہیں دوائی جب کھا لیتی ہیں تو کچھ ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے ماہواری بند ہو جاتی ہے حیز بند کر دیا جاتا ہے ایک مہینے کے لیے دوائی کھا کے روک دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا کیا وہ روزہ رکھ لیں گی پورا مہینہ مسئلہ یہ ہے کہ ہاں بالکل اس طرح جائز ہے ان کے لیے کرنا اور وہ پورا مہینہ بھی اگر ناپاکی نہیں آئی روزہ رکھ لیں گے تو کوئی دکت نہیں روزہ ان کا ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح ہو جائے گا لیکن یہ سوچ بہت غلط ہے یہ سوچ ان کے لیے بڑا خطرہ پیدا کرے گا ایسی سوچ آتی کیوں ہے جب غلط مسئلہ سمجھتے ہیں نا تب غلط مسئلہ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے بعد میں قضاء روزہ رکھیں گے تو اتنا تھوڑی نہ سواب ملے گا اتنا رمضان میں ملتا تھا یہ جو رکاوٹ تھی شرعی رکاوٹ مہواری کا ہونا ہے یہ انسان کے بس میں نہیں تھا یہ قدرتی رکاوٹ تھی اس رکاوٹ کی وجہ سے جو روزہ رمضان میں چھوٹے گا رمضان کے بعد اگر اس روزے کی وہ قضاء کرتی ہے اتنا ہی سواب ملے گا جتنا رمضان میں ملتا تھا ایک پرسنٹ بھی کم نہیں ہوگا اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں بتاتا بھی یہی اکثر جگہ ہوں جو میں وگرہ میں بیانات میں کہ اس طرح دوائی وگرہ نہیں کھائیں اس سے نقصان ہوتا ہے جسم کے جو بیماری والے خون ہوتے ہیں اس خون کو اللہ تعالی اس ذریعہ دور کر دیتا ہے جسم سے اگر ہم اس خون کو روک دیتے ہیں دوائی کھا کر سمجھئے کہ ہمارے جسم میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے کیوں خطرے کو بلائیں گے ضرورت کیا ہے جب شریعت ہمیں چھوڑ دے رہی ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا رمضان کا روزہ اس وقت چھوڑنے میں اور بعد میں رکھنے میں بھی کوئی دکت نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی ثواب میں کم ہی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس طرح دوائی کھانے کی مسئلہ ذرا سمجھئے بہت باری کی ہے اب اس میں چند باتیں آپ کو بیان کر دوں بہت ضروری ہیں یہ بھی ایک ویڈیو میں چند ضروری باتیں آ جائیں تو اچھا ہوگا ایسے تو ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ایک عورت دیکھئے یہ بھی بہت لمبا ہو جائے گا اس لئے میں مختصر بیان کروں گا کم سے کم حیز کے لیے مہواری کے لیے جو کم سے کم ٹائم ہے وہ تین دن ہے تین دن سے کم اگر کسی کو خون آیا اور بند ہو گیا اس کے بعد نہیں آیا پندرہ دن تک تین دن سے کم آیا تھا دھائی دن آیا تھا تین دن ہونے کو ایک گھنٹہ تھا ٹائم ہونے کو ایک دن کتنا چوبیس گھنٹہ کر کے ایک دن ہے تو چوبیس چوبیس گھنٹہ ایک ایک دن حساب ہو جائے گا دن رات کے حساب سے نہیں چوبیس گھنٹے کے حساب سے جس وقت شروع ہوا تھا اسی وقت سے جب چوبیس گھنٹہ ہوگا سمجھو ایک دن اس کے لیے ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی بڑی غلطی لوگ جانتے نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دن میں عورت ہوئی تھی ناپاک تو کل جب ہو جائے گا دن تو ایک دن ہو گیا اس کا نہیں کل اسی وقت جب ہوگا آج دن کے بارہ بجے اگر ناپاک ہوئی تھی کل دن کا بارہ بجے گا تب جاگر اس کے لیے ایک دن شمار ہوگا اس سے پہلے ایک دن نہیں ہو سکتا ایک دن اور رات جو ایک دن مکمل حساب ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے رات دن دونوں ملا کر اب سمجھئے کہ کوئی عورت تین دن سے کم ناپاک تھی رمضان میں مہواری شروع ہو گئی اس کو کیا پتا تین دن میں بند ہونے والا ہے یا پانس دن میں یا آٹھ دن میں یا ایک دن میں کیا معلوم جیسے ہی ناپاکی شروع ہو جائے اس کے لیے روزہ توڑ دینا اس کے لیے کھانا پینا سب جائز ہو گئے اس دن کے روزہ بھی نہیں ہوا کھا سکتی ہے پی سکتی ہے لیکن دو دن تک تو ٹھیک تھا تیسرا دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے مہواری بند ہو گئی خون بند ہو گیا اب ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں عورت اب جیسے ہی خون بند ہو جائے فوراں اس کے لیے ضروری ہے کہ گسل وغیرہ کر لے اور نماز وغیرہ کے لیے لگ جائے نماز پڑھے اگر سہری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا رات ہی میں دو بجے تین بجے رات میں اس طرح خون بند ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں اگلے دن کا بھی روزہ رکھے گی اور اگر پندرہ دن تک پھر خون نہیں آیا بند ہونے کے بعد پندرہ دن تک تو ایسی صورت میں سمجھا جائے گا جو دو دن وہ تین دن جو روزہ نہیں رکھی تھی وہ روزہ سمجھئے کہ جو خون ہے یہ اب حیز میں شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ بیماری میں شمار ہوگا اور ان روزوں کی قضاء پھر بعد میں رکھے گی کم سے کم تین دن مہواری کا آنا ضروری ہے تب ہی اس طرح کا مسئلہ جو حیز کا مسئلہ آتا ہے وہ آئے گا تین دن سے کم میں بند ہو جائے تو پھر وہ حیز میں شمار نہیں ہوگا اب سمجھئے اسے بہت تیڑے مسائل ہیں بھائی سمجھنا بہت دماغ لگا کہ سمجھنا پڑے گا نہیں سمجھ پائیں تو بار بار سنیت ہے کہ آپ سمجھ سکیں اسی طرح کوئی عورت ناپاک ہوئی تین دن بھی بند نہیں ہوا چار دن پانچ دن چھ دن میں بند ہو گیا کوئی بات نہیں چھ دن میں جب بند ہوا تب بھی وہ لیکن یہ تین دن کم سے کم ہے زیادہ سے زیادہ کا ٹائم کیا ہے دس دن ہے دس دن سے زیادہ ہو جائے گا تو مسئلہ پھر الگ ہو جائے گا اگر دس دن سے کم میں بند ہو گیا تو ایسی صورت میں جس دن بند ہو جائے اسی دن سے اس کے لئے روزہ رکھنا شروع ہو جائے گا روزہ کا ٹائم نماز وغیرہ سب شروع سب ضروری ہو جائے گا پھر اس کے لئے پھر عام عورت کی طرح اس کے لئے حکم لاغو ہو جائے گا دس دن سے اندر اندر تین دن سے زیادہ چلے گا اور دس دن کے اندر اندر اگر بند ہو رہا ہے لیکن کسی عورت اب اگر وہ ایسی عورت تھی جس کو پہلی مرتبہ اس طرح شروع ہوا تھا پہلی مرتبہ حیز آیا تھا پہلی مرتبہ وہ بیمار ہوئی تھی مہوری آئی تھی پہلی مرتبہ پوری زندگی میں تو ایسی صورت میں دس دن تک سمجھیں گے کہ وہ ناپاک تھی دس دن تک نماز معاف ابھی میں نے جو کہا تھا تین دن سے پہلے مثال کے طور پر میں بھی میں نے مثال ابھی میں نے پیش کی تھی کہ دو دن کے بعد بند ہو گئے تین دن سے پہلے پہلے وہ عورت بعد میں قضہ تو رکھے گی نماز کی بھی قضہ کرے گی کیونکہ وہ حیز میں شمار نہیں ہوگا کہ اس کے لئے نماز معاف ہو جائے وہ بیماری میں شمار ہوگا ٹھیک ہے اب سمجھئے دس دن سے زیادہ اگر ہو گیا عورت پہلی مرتبہ اس طرح بیمار ہوئی تھی تو ایسی صورت میں پورے دس دن تک سمجھا جائے گا کہ وہ ناپاک تھی اور دس دن تک نماز معاف لیکن دس دن کا روزہ وہ رکھے گی بعد میں قضہ دس دن کے علاوہ جتنا اور آگے چلے گا چودہ دن پندرہ دن سولہ دن جتنا اور آگے چلے گا چار دن چھ دن اور اکشترا دس دن سے زیادہ ہو گیا ایسی صورت میں وہ تمام کے دن خون جاری رہنے کے باوجود دس دن سے زیادہ ہو گیا ایسی لیے چاہے وہ جو ہے ناپاکی خون جاری ہے ناپاکی چل رہی ہے ایسی صورت میں بھی وہ نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی ضروری ہوگا اس کے لیے اسی حالت میں کیونکہ دس دن سے زیادہ اگر ہو جائے تو حیض میں شمار نہیں ہوگا جہاں تک بچہ پیدا ہونے کے بعد ناپاکی کی بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ یہاں اس کو بھی مت پھٹ کریے گا اگر عورت ایسی تھی کہ جس کو پہلی مرتبہ حیض آ گیا تھا یہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یا اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی آیا ہے پہلی مرتبہ لگن آ چکا تھا پہلی مرتبہ بیمار ہو گئی تھی اس کے بعد یہ اور زندگی میں کوئی اور مرتبہ ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے یہ دیکھا جائے گا اس سے پہلے والے مہینے میں کتنے دن میں وہ پاک ہو گئی تھی اگر وہ آٹھ دن میں پاک ہو گئی تھی تو یہ جو دس دن سے زیادہ ہو گیا گیارہ دن ہو گیا بارہ دن ہو گیا جو بھی ہو جائے اب سمجھیں گے کہ وہ آٹھ دن تک ہے جہی شامل ہے آٹھ دن تک وہ ناپاک تھی شریعت کی نظر میں اب جو دو دن وہ یہ سوچ کر چھوڑ دی تھی کہ اب تو میں سائے دس دن بھی ہو جائے گا پاک ہو جاؤں گی کیا ہوگا یہ جو دو دن اور آٹھ دن میں کوئی عورت سات دن میں بھی ہو سکتی ہے کوئی عورت چار دن میں بھی ہو سکتی ہے پانچ دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی متعین نہیں ہے عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ سات دن سے پہلے عورت پاک نہیں ہوگی پانچ دن سے پہلے عورت پاک نہیں ہوگی غلط ہے جس دن خون بند ہو جائے اسی وقت وہ پاک شمار ہوگی گسل کرے گی اس کے لئے شریعت کا حکم لاغو ہو جائے گا اب سمجھئے کوئی عورت جو مبتدیا پہلی مرتبہ یعنی مبتدیا کہتے ہیں پہلی مرتبہ جس کو حیض نہیں آیا تھا کوئی اور مرتبہ دوسری تیسری مرتبہ پچاس ساٹھ سو مرتبہ کسی اور مہینے میں آیا تھا تو ایسی صورت میں وہ جو عورت ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی عادت کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی پہلے مہینے میں اگر اس عورت کو آٹھ دن میں ایک مثال دے رہا ہوں آٹھ دن یہ آٹھ دن ضروری نہیں ہے ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں آٹھ دن ناپاک ہوئی تھی اب اس مرتبہ دس دن سے زیادہ ہو گیا سمجھئے کہ وہ آٹھ دن جو پہلے دن والا تھا وہ آٹھ ہی دن سمجھا جائے گا کہ وہ ناپاک ہے اس کے علاوہ جتنا اور دو دن جو اکشٹرہ ہے وہ دو دن پھر بعد میں نماز بھی قضاء کرے گی اور دس دن سے جتنا اکشٹرہ ہے وہ تو نماز بھی پڑھتی رہے گی اس وقت تو چھوڑنا حرام ہے اس کے لئے تو ناپاک ہے ہی نہیں سمجھا جائے گا شریعت کے نظر میں وہ تو فریستحازہ ہے وہ تو ناپاک ہی ہے ہی نہیں اسی طرح سمجھئے کسی عورت کی عادت تھی سات دن اور یہ سات دن بھی ہو گیا خون بند نہیں ہوا آٹھ دن ہو گیا خون بند نہیں ہوا نو دن ہو گیا بند نہیں ہوا ہاں نو دن میں بند ہو گیا لاشٹ لاشٹ میں یا دس دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے بند ہو گیا سمجھئے کہ اب وہ پورا سب ناپاکی ہے اس کے لئے اب یہ سمجھیں گے کہ اس کی جو عادت تھی سات دن ہر مہینہ سات دن عادت تھا وہ اب سات دن نہیں رہا نو دن ہو گیا لیکن ہاں دس دن سے آگے بڑھے گا تو وہ مسئلہ جو میں نے بھی بیان کیا دس دن سے آگے بڑھ جائے گا تو پچھلی عادت کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ اتنے دن ناپاک ہے اس کے باہد والے جتنے دن وہ چھوڑ دی دی یہ سمجھ کے کہ میں ناپاک ہوں اسے یہ سمجھ کے روزہ چھوڑ دی تھی نماز چھوڑ دی تھی وہ سب نماز روزہ وغیرہ قضا کرے گی اور بھی بہت سے مسائل ہیں یہ ایسا ہی تو ویڈیو بیس منٹ کے آس پاس ہونے والی ہے چند اور ضروری مسائل سب بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے بہت آجزی کے ساتھ ترخواست کروں گا کہ ویڈیو نئے سمجھ پائیں پھر سے دیکھئے یہ اتنے بھاریکی مسائل ہیں بیان کرتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی غلط نے سمجھ لے اس کو اور یہ مسئلہ حیاء کے خلاف ہونے کے باوجود بھی ضروری ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے لوگ بڑے غلط فہمی میں رہتے ہیں اسی لئے میں اس کو اس طرح واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تھے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین